تو اس لیے ظالموں عرشد شریف کو وہ تو شہید ہو چکا مجھے کس لیے چھوڑا ہوا ہے میں تو ہر وقت زندہ ہوتا ہوں اور پھر مرتا ہوں اس عمر کے اندر سن لو میرے پاکستان کے لوگوں میری بچیوں میرے بیٹوں میں جب سوتا ہوں تو پندرہ منٹ کے بعد جو ہے میری آنکھیں کھل جاتی ہیں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کیا گناہ کیا ہے کیا ایک ٹویٹ یہ میرا جرم تھا اور اس کی سزا کیا دی جا رہی ہے کہ زندہ لاش کی طرح روز مرتا ہوں اور روز جیتا ہوں اس لیے آج اس بڑی عمارت کے اندر بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ نے ضمیر بھی دیا ہے اخلاق بھی اور طاقت بھی اس آئین نے دی ہے حالانکہ مقتدر ادارے اس آئین کے تابع نہیں وہ بالتر ہیں یہ ٹیسٹ کیسے خدا کے بذل سے پاکستان کا ہونے کے لیے جا رہا ہے کہ کیا عمر فاروق کے عدل کا نظام جو ان عدادتوں میں نافذ ہے ان مقتدر ادارے جو اس آئین کے اوپر ہیں وہ مجھے انصاب دلا سکیں گے ایک سینیٹر کو سٹن سینیٹر کو باپ نانا اور دادا کو انصاب دلا سکیں گے یا نہیں یہ ٹیسٹ کیسے دنیا کے اندر جائے گا یہ انشاءاللہ چیف جسٹس صاحب میں آپ سے ملتمیس ہوں پاکستان کی باقی ماں کی طرح میری ماں بڑی غیرت مند تھی اور ایسا تغیرت مند تھی اور مجھے اس سے اتنا پیار سا جب وہ میرے پاس امریکہ جاتی تھی میرا خاندان جانتا ہے میرے بیٹے میری بیٹیاں جانتی ہیں یا وہ پاکستان میں ہوتی تھی جب لان میں سفر کر دی تھی توڑی دیر کے بعد میں انتظار کرتا تھا کہ وہ تھک جائے اور جب وہ چار پائی پھر لیٹتی تھی تو میں اس کے پاؤں دبانے کے بھانے میں اللہ کی قسم کھا کے کہ تو میں اس کے تلے اس دبان سے چھاٹا تھا کیونکہ میرے نبی نے کہا ہے جنت جو ہے یا آخری تمہاری نجات ماں کے قدموں کے نیچے اس لیے اس زبان نے اپنی ماں کے تلے جو ہیں یہ چھاٹھیں یا ایس آئی کے ڈر سے باجوا کے ڈر سے رکھنے والا انسان نہیں میں پھر کہتا ہوں میں سلمان تاثیر نواز شریف نہیں چھوٹا انسان ہوں لیکن میری غیرت میری نفرت اس کا اندازہ لگائیں جب تک میرے مجرم عدالت کے کٹہرے میں نہیں کھڑے ہوں گے اور پورے پاکستان کے بکلہ کو پارلیمنٹرین کو میری بیٹیوں اور بیٹوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ میرا جرم کیا تھا اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹوں گا میری بیٹیوں اور بیٹوں پورے پاکستان میں میں پورے بیرونی ملک پاکستانیوں سے کہتا ہوں کہ ہم انہیں پچیس سال گزارے ہیں کہ میری ماں کی طرح تمہاری ماں اور تمہارے باپ تم کو پال پوس رہیں اچھی تعلیم دے رہے ہیں اس لیے کہ تم بہت بڑے آدمی بنو گے بیٹی ہو یا بیٹا اور میں تو بہت بڑا آدمی بن گیا میں نے امریکہ میں جارل سے شروع کیا اور انٹرپینئور بنا اور پھر اس ملک کے اندر آیا آپ نے کہ اپنا کردار ادا کرسکوں بائیس سال پہلے اس میرے عظیم ملک نے محکوم ملک نے مجھے اتنا کچھ دیا جس کا میں ذکر نہیں کر سکتا اتنی عزت دی لیکن ایک وار کی اندر ان مقتدر تبکوں نے میری عزت کو تاعتار کر دیا میں وہاں کماتا ہوں میرے بیجیہ کے دوستو اس ملک کے اندر پیسے لے کے آتا ہوں ایک ایک پیسہ نائنٹین نائنٹی ٹو سے جتنے پیسے میرے وہاں سے ڈالر کی صورت میں آئے ہیں ایک ایک پرچی جو ہے مجھ سے گھنی ہوئی نہیں ایک ایک پرچی میرے پاک موجود ہے کہ کتنے ملین ڈالر میں نے اس ملک کے اندر لائے ہیں غریبوں کی بیواؤں کی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یقیموں کی کفالت ہے کیا ہے میرا کردار آئی ایس آئی کے لوگوں تمہارے پاس سکی فائلیں ہیں لیکن آزم سواتی کی فائل خدا کے فضل سے کرپشن کی یا ناجائز چیز کی نہیں ہوگی جاؤ ان اداروں سے پوچھو جہاں جہاں میں نے منسکی کے اندر کام کیا ہے یہ سچ ہے کہ نہیں تنخواہ میری غربہ کو اس کی تعلیم کے لیے یتیموں کو ان کی تعلیم کے لیے جا رہی ہے اور باقی میرے اخراجات یہ ہیں ہر منسٹری میں جا کے پوچھو کیا آزم سواتی نے اپنی جیب سے ملک کے اس ادارے کو دیا یا نہیں دیا یہ ہے وہ کاروائی مجھے کہنے دیجئے مجھے کہنے دیجئے میری آخری منسٹری ریلوے پاکستان کا سب سے کرپٹ ادارہ تھا پچاس سال سے وہ آپریشنل لاسز کے اندر تھا ایک سال چار مہینے میں نے اپنے افسروں کے ذریعے اپنے بہترین پاکستانی مزدوروں کے ذریعے جو کام کیا سب سے بڑا کام کیا کہ کرپشن کو ختم کیا کیا نتیجہ ہوا ایک سال چار مہینے میں وہ کرپٹ ادارہ سوائے پنشن کے بوجھ کے منافع بخش ادارہ ایک سال چار سال مہینے چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ ہوتی ہے کارکرگی اس کا خوف کہ میں نے ایک دن اس کو حساب دینا ہے ملک میرا غریب ہے اتنا اس ملک کے لیے کرتا ہوں اپنے اس ملک کے لیے اور فخر محسوس کرتا ہوں خدا کے بذل سے یہ میرا دس سال کا کریڈٹ کارڈ جو میں چارج کرتا ہوں میری اب بھی جائدات میری اب بھی کمپنیا دو سٹیٹ کے اندر ہیں لیوزیانہ اور ٹیکسس کے اندر اور مجھ پہ پابندی اس لیے امریکہ نے لگائی ہے کسی جرم میں نہیں کہ میں امریکہ کے خلاف بات کرتا ہوں اس لیے کہ اس نے میرے لبنان کو تباہ کیا اس نے میرے عراق کو تباہ کیا حالانکہ میرا سارا کاروبار امریکہ میں ہے نہ وہاں رکتا ہوں نہ یہاں تو مجھ کو ناپسندیدہ اشخاص کی لسپ میں ڈالا ہوا ہے میں اپنا خرچہ یہاں پہ کرتا ہوں پورا کریڈٹ کارڈ سے یہ ہے اس کی تفصیل ڈالر میرے ان لوگوں کو آتے ہیں تاکہ میرے ملک کا کرٹ اکاؤنٹ کا ایک ڈالر دو ڈالر جو نقصان ہے وہ پورا ہو اس کے ذریعے سے یہ میرے اخراجات ہیں پچھلے دس سال کے میں اتنا اس ملک سے اس ملک کے اداروں سے پیار کرنے والا ہوں جناب چیش جستر صاحب ان ظالموں نے صبح کے اندیرے میں جو کچھ کیا پیمز کے ڈاکٹر نے جو کچھ کیا چھوٹی عدالتیں جو تھی میرے لیے قابل قدر ہیں میں کچھ نہیں کہا سکتا لیکن کل جن دس ججوں کو ہائی کورٹ کے ججوں کو جس کا میں چیرمن تھا اس کمیٹی کا آپ نے ان کو نامینیٹ کیا میں اور میری کمیٹی نے چیرمن میں نے اس کو کنفرم کیا کیا میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو اس کو کنفرمیشن کے لیے دس تاریخوں میں نے بلایا ہے تین چیف جسٹس تین جو سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں ان کی کنفرمیشن ہوگی اور ایک ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیف جسٹس کی ہوگی کیا میں آپ سے یہ توقع کر سکتا ہوں کہ میرے بدن کے اوپر جتنے نشانات تھے ڈاکٹر بابر ایوان نے بڑی وضاحت کے ساتھ وہاں پہ آرگو کیا کہ اس کے کپڑے دیکھیں کورٹ ایف آئی اے نظر و دستی لگایا ہوا ہے اس کے زخم دیکھیں کہ جسٹس صاحب چورتر سال کا ہوں میرا کیس سیاسی نہیں نہ میں سیاسی بات کرتا ہوں میرا کیس ہیون رائٹ کا کیس ہے میرا کیس سینئر وکیل کا کیس ہے میرا کیس سینئر پارلیمنٹیرین کا کیس ہے میرا کیس باپ نانا اور دادا کا کیس ہے تمہارے لیے میرے قابل قدر ان ججہوں کے لیے بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے کہ کیا اس اسلام آباد کے اندر جو ظلم ہوا نائنصافی جس کے سارے شواہد موجود ہیں مجھ کو انصاف ملے گا یا نہیں اور میں اس لیے ان بڑی عدالتوں کے اندر بڑے ججہوں سے مخاطب ہوں قابل قدر ججہوں سے مخاطب ہوں جو باپ بھی ہیں بزرگ بھی ہیں اور عدل و انصاف کے محافظ بھی ہیں کہ اگر اس ٹیسٹ کیس کے اندر میرے مجرم سامنے نہ آئے آئیہ سائی کے وہ طاقتور جو مجھے نہیں دبا سکتے خدا کے فضل سے انہوں نے غلط آدمی پہ ہاتھ ڈال لیا ہے انہوں نے ایک باز ضمیر پاکستان کے شیری پہ ہاتھ ڈال لیا ہے کاش میں یہ کہہ سکتا لیکن میں اور میرا خاندان جس قرب سے گزر رہے ہیں جائز نہیں ہوگا جس طریقے سے مجھے ننگا کر کے ویڈیو بنائے گئی فیصل فہیم اور آیاز کو ڈی چوک کے اندر کھڑا ہو کے اس کو بھی ننگا کیا جائے پوری قوم کے سامنے تاکہ پھر کوئی طالع آزما طاقتور اس قانون سے بالا طاقتور میری کسی بیٹی پہ ہاتھ نہ ڈال سکے اس ملک کے بیٹے پہ ہاتھ نہ ڈال سکے لیکن میرے نزدیک وہ جرم ہے اس لیے جس قرب سے میں گھنٹے میں مرتا ہوں اور گھنٹے میں زندہ ہوتا ہوں میرا پورا خاندان میری بچیاں نواسیاں پوتیاں جس قرب سے گزر رہی ہیں انہوں نے گھر پہ آ کر ایک سینیٹر کے چوری کی میں نے اپنی پٹیشن کے اندر لکھا جو آپ کو دو گا مجھے نہیں چاہیے جو کچھ لے گئے ہیں لے گئے ہیں چیف جیسٹر صاحب میں نے اس میں لکھا ہے کہ جو چیزیں لے کے گئے ہیں میں نے معاف کی میں نے یہی چیز ڈی جی ایف آئی اے کو کل ٹیلی فون کر کے بھی یہ بتایا کہ مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے لیکن آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ اگر ایک سینیٹر کے گھر کے اندر داخل ہو کر یہ چوری کرتے ہیں تو کیا کریکٹر ہے مجھ پہ جو تشدد کیا ہے میں نے اللہ کے واسطے ان کو معاف کیا لیکن میری جو عزت کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے جب تک جان میں جان ہے جب تک پاکستان اور دنیا کی عدالتوں سے ان کے دروازے پہ دستک دوں گا اور انشاءاللہ تعالی مجھے بڑی عمارت پہ بیٹھے ہوئے بڑے ججز کا احساس بھی ہے ان کا کردار بھی ہے ان کا عظم بھی ہے کہ ملک خداداد پاکستان کے اندر اس آئین نے ان کو خلیفہ بنایا اور مجھ کو از عوام کے ریپریزنٹیٹی کی حیثیت سے مجھ کو حکمران بنایا کہ میں لوگوں کے اوپر حکمرانی کا حق ادا کروں کون ہے وہ جو اس آئین سے ماورا طاقتور ہے ہم نے اس کو عدالت کے اندر اس عدالت کے اندر لے کے آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ میرا پروردگار بھی میرے ملک کی بیٹیاں اور بیٹے بھی بیرونے ملک پاکستانی بھی اور پورا آزاد میڈیا اب آواز اٹھائے گا کہ اگر ملک میں حکمرانی ہوگی تو عدل انصاف کی ہوگی آئی ایس آئی کے پولٹیکل ونگ اور بدماشوں کی نہیں ہوگی جنہوں نے ملک کی معیشت اور معاشرت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے پاکستان پائندہ بار سر اس وقت اس وقت جو ہے میری بات سنیں یہ انسان میری گزارش سنیں پہلے 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 میں اگر سنیں اگر میں نہیں بولا تو یہ بہت بڑا جرم تھا لیکن میں بولا ہوں یہاں تک کہ حافظ حمداللہ جو ریٹائر سینیٹر تھا اس کا ایک کارڈ لیا ہے اور جا کے سینٹ سے پروسیڈنگ نکالیں میں اٹھاؤں میں اٹھاؤں میں اٹھاؤں اور خدا کیا فضل سے میرا اپنا حق ادا کیا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا جو بہت بہت شکریہ wrote وہév�리 بہت شکریہ پیشہ Jeremiah اور ہوا